سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ چاہے دشمن پیارے حبیث اللہ وآلہ وسلم کی حکم کی خلاف فرضی کرے یعنی توہیین رسالت کرے ہو پیارے حبیث اللہ وآلہ وسلم کی رسالت میں جو ہی مختلف قسم کے حیب اور نقائز نکالے یا ایک مسلمان پیارے حبیث اللہ سلم کی سنت کی خلاف فرضی کرتا ہے ریزن کیا ہے کارن کیا ہے ی ریزن کیا ہے میرے گاں سب سے بڑا ریزن اور کارن کیا ہے لاعلمی علمی جن حبیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالے لے اسے کہا لو عرفتہو صلی اللہ علیہ وسلم لے احببتہو لو عرفتہو لے احببتہو کہ اگر تم نے بہر حبیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا تم ان سے محبت کرنے لگو گے کبھی ان کی خلاف اور اسے نہیں کرو گے کبھی ان کی خلاف جاؤ گے نہیں اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا جیسے جاننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھ لیا جیسے پڑھنا چاہئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جیسے جاننا ہے اگر تم نے جان لیا تو اللہ تعالیٰ کے رحمت ہے اور برکتوں کا نوزوں تم پر شروع ہو جائے گا پھر کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محیط مخالفت نہیں کرو گے لہٰذا میرا غائیوں مجھے کہنا ہے کہ یہی سچا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت ہی سچ ہے کسی بھی دین دھرم اور مذہب کی تعلق سے آپ کو جاننا ہے تو اس کے ماننے والوں کو دیکھا جاتا ہے کسی بھی دین دھرم کی تعلق سے اگر آپ کو جاننا ہے تو اس کے ماننے والوں کو دیکھا جاتا ہے لہٰذا دنیا والے آج ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں دنیا والے اور مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں دنیا والے اور مسلمانوں کی طرف دیکھ کر کیا کہتے ہیں مسلم is the best people of the world اسلام is the best people of the world اسلام جو ہے دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان سب سے جوہے زلی اور سب سے جوہے ایسے حرکت کرنے والا ہے جو دنیا ہم سب سے زیادہ بدتا ہے ایسی بات کہلے پر لوگ مجبور ہو رہے ہیں یہاں سے میرے بھائیوں اگر ہم صحیح معنی میں پیار حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے بہترین ضروری ہے کہ ہم جوہے اپنے عامال سے اپنے صیرت سے اپنے کردار سے اپنے گفتار سے اپنے ہر عمل سے پیار حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں اپنی زندگی میں نافذ کریں تب سے پیار حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو مخالفت آشکال ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی اور ویrdی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں کو جانیں گے ویrdی اللہ علیه وسلم کی صورتوں کو بڑھیں گے سنیں گے اور ویالی اللہ علیہ وسلم کی مقارنطے سے لوگ بچیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو آئیڈیا مسلمان آلانونہ بنات اور امت کے سامنے قوم کے سامنے پیش نہیں کیا تو یہی لوگ اکل ہمارے گیرے باندھ کو پکڑیں گے اور کہے گے اللہ یہ مسلمان میرے وادہ رہتا تھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے مجھے بتایا ہے اس کے بہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی لہٰذا بھی بھائیو ہم پر ناظر بنتا ہے کہ پہلے ہم دیری لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ کریں پہلے ہی کریں اپنے آپ پر دیر کو فٹ کریں تب چند کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں مخالفت ہونے سے ہم بچا سکتے صرف جذبات میں آ کر وارس اپ پر میسیج کر کے صرف جوہے پیپرز نکالے ہیں صرف جوہے پکلر سب نکال کر احتجاز کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو مخالفت ہو رہی ہے اس سے روکا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ خود ہمارے اندر حدیر نہ ہو اللہ رب العالمین سے میں ہی باتوں پر دعا کرتے ہیں اپنے بات کو فضل کرتا ہوں کہ پرودگار ہمیں صحیح معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر دوحید پر اللہم آمیر وآخر دامان الحمدللہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم